بسم اللہ الرحمن الرحیم تی جے سپیکس کی معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین محترم انسانوں نے جنگلی جانواروں کے قدرتی گرد تباہ کیے تو یہ جاندار انسانی بستیوں کی طرف نکل آئے جسے انسانوں اور ان خطرناک جانواروں کا سامنا ہوا اور کثیر تعداد میں نایاب قسم کے ٹائگر بیڑ گیا اور دوسرے جانوار مارے گئے جبکہ بعض جانواروں کو پکڑ کر بیچ بھی دیا گیا اس طرح کے واقعات بڑی تعداد میں روس کے شمالی علاقوں میں رنما ہوئے روس میں ہی صرف پونچ سو سائیبرین ٹائگر رہ گئے ہیں اور اس جانوار کا شکار غیر قانونی قرار دیا گیا تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو بھی اس نایاب نسل کے ٹائگر کے بارے میں ہیں جس میں ایک مادہ ٹائگر موں میں بچہ ڈال کر فوریسٹ رینجر کے پاس آئی فوریسٹ رینجر نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا مگر چند سال بعد اس ٹائگر نے بدلہ کیسے لیا اس دلچسپ پر عیرت انگیز واقعے کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں اس کے علاوہ اگر آپ ٹی جے سپیکس کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گنٹی کے نشان کو بھی دبائیں لیکن دلچسپ عیرت انگیز اور تاریخی واقعات سے برپور ویڈیوز کا نوٹفکیشن کے سلسلہ تواتر کے ساتھ آپ تک پہنٹا رہے دوستو اس کے علاوہ امارین کاوشو کا سلح میں لائک سر کمنٹ سے ضرور دیں ناظرین محترم سائیبیریا کے شمال مغربی زلے کیورسکائی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک شکاری رہتا تھا اس کا نام اوئگر ولک تھا جو کہ پورے ملک میں شکار کرنے کی منفرد مارتو سے مشہور تھا وہ ایک فوریسٹ رینجر کے فرائے سار انجام دے رہا تھا اس نے بڑے پیمانے پر غیر قانونی شکار جنگلات کی کٹائی اور نایاب پودو کو بچایا ایک دفعہ اس کا دادا صفیت لانا چھٹی گئے انجائے کرنے کے لئے پیٹرز برگ نے اس کے خوبصورت جنگل کے گھر میں آیا دونوں کافی دنوں کے بعد ملے تو بڑی خوشگپیوں میں مصروف تھے اور یہ خوبصورت دن انجائے بھی کر رہے تھے اسی دوران فوریسٹ رینجر نے اپنے دادا کو کئی سال پرانا واقعہ سنایا اس میں ٹائگر نے اس کی زندگی بچائی فوریسٹ رینجر بولا کہ میں اس نوکری سے پہلے ایک بڑا شکاری تھا پورا علاقہ میری مارتو کا مطارف تھا ایک دفعہ میں اپنے ساتھی شکاریوں کے ساتھ شکار کر رہا تھا کہ ایک گنے جنگل میں ہمیں ایک جونپڑی نظر آئی مزید کہا کہ میں جونپڑی کے اندر گیا تاکہ آرام سے رائفل کو صاف کر سکوں جبکہ دوسرے شکاری اردگرد شکار کرنے میں مصروف تھے میں رائفل صاف کرنے میں مصروف تھا کہ اچھنک عجیب آوازیں سنائی دیں جو ہی باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک مادہ ٹائگر جونپڑی کی طرف بڑھ رہی تھی شکاری نے فوراں اس پر گن تان لی لیکن جلدی یہ محسوس ہوا کہ یہ مادہ ٹائگر زخمی ہے اور اس کو خورا کر مدد کی ضرورت ہے لیکن جو ہی وہ اس کے قریب گیا تو مادہ ٹائگر گنے جنگل کی طرف باگ گئی اس پر یہ شکاری چوکس ہو گیا اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ عملہ کر دے کیونکہ اکثر سنا ہے کہ زخمی شیر زیادہ خطناک ہوتا ہے لیکن دس منٹ بعد ہی یہ مادہ ٹائگر واپس آئی اس پار وہ اکیل ہی نہ تھی اس کے موں میں ٹائگر کا بچہ بھی تھا اور ایکار کھڑا ایرانگی سے دیکھ رہا تھا مگر مادہ ٹائگر نے اپنے بچے کو زمین پر پھینکا اور خود پاس لیٹ گئی اور ایرانگی نے کہا کہ مجھے دیکھ کر یہ محسوس ہوا کہ چھوٹا ٹائگر بیمار لگ رہا ہے کیونکہ وہ زمین پر بامشکل سے حرکت کر رہا تھا پہلے تو ایرانگی نے ٹائگر سے دور رہنا ہی اچھا سمجھا لیکن جب اس نے خون سے لطپ مادہ ٹائگر اور اس کا بیمار بچہ دیکھے تو اس کے دل میں انسانیت کا جذبہ جاگا وہ فوراں مادہ ٹائگر کی طرف گیا ایک پروفیشنل شکاری کی طرح اس کے پاس فسٹ ایڈ کیٹر دوسرا ضروری سامان تھا اس نے مادہ ٹائگر کے زخم پر مرم پٹی کی اور خون کو روکا لیکن چھوٹے ٹائگر کی بیماری کی وجہ نہ معلوم ہو سکی اس نے ٹائگر کے بچے کو ہاتھ لگا کر چیک کیا تو ایرانگی کے طور پر اس کے جسم پر نہ کوئی زخم تار نئی فریکچر کا نشان اس سے پہلے کہ اوئگر کو چور کرے مادہ ٹائگر کب کو زمین پر پڑا چھوڑ کر چلی گئی مرتع دے کر شکاری نے اس کب کو اٹھایا اور بیگ میں ڈالا جلدی دوسرے شکاری بھی آ پہنچے اس نے ان کو کہا کہ مجھو جلدی کر جانا ہے لہذا وہ گھر کی طرف نکل آیا گھر پہنچ کر جب اس نے بیگ سے ٹائگر کا بچہ نکالا تو اس کی بیوی ماریا ویسلینہ ایران رہ گئی اس نے بیوی کو سارا واقعہ بتایا اور اس کو کہا کہ یہ چھوٹا ٹائگر مکمل ٹھیک ہو گیا تو واپس جنگل چھوڑ دیں گے ان نے اس کا نام مورک رکھار پھر جانوارو کے ڈاکٹر کے پاس لے گئی جالدی اس کی سیر ٹھیک ہو گئی اور واپس جنگل چھوڑ دیا گیا کیونکہ دوستو جنگلی آیات کی اس طرح پاس رکھنا ایک شکاری کے لیے خطرے سے کم نہ تھا تھوڑے ہی عرصے بعد اوئگر فوریسٹ رینجر کے فرائد میں مصروف تھا اس نے سنا کہ چوند سمگلروں نے چھوٹے نایاب جانوارو کو چرا کر سمگل کیا ہے اس پر مقامی انتظامیہ نے جنگلات کے معافظو کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ایسے ناسور اور ناسرو کو پکڑنے کی ادایت کی اس واقعے کے بعد اوئگر کا جنگل میں گشت کے لیے زیادہ واقع گزارنا پڑتا وہ پورا پورا دینہ رات جنگل میں گشت کرتا اسی دوران اوئگر کو چند شکاری نظر آئے جو کہ بیڑیے کے بچوں کو چرا رہے تھے اس پر اوئگر نے اکیلے اکشن لیا اور گرفتار کرنے کی کوشش کی مگر دوستہ نظامت کے دوران کسی شکاری نے اوئگر کے سر پر سخت چیز دے ماری تو وہ بے ہوش ہو گیا جب یہ فورس رینجر ہوشم آیا تو اس نے اپنے آپ کو رسیوں سے بندہ ہوا پایا اور اس کے سامنے تین شکاری کھڑے تھے جو کہ اس کو اٹھا کر اپنے کیمپ لے گئے تھے اچانک ایک ٹائگر نے عملہ کر دیا شکاری بکھر گئے اور بچنے کی کوشش کرنے لگے اوئگر نے بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اٹھا اور اپنی رائفل اٹھا لی اس رینجر نے ٹائگر کے بجائے شکاریوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جب اس نے ٹائگر کی طرف دیکھا تو سمجھ آیا کہ یہ وہ ہی جانور ہے جس کو اس نے پالا تھا اس کے بعد دوسرے فورس ٹرینجر پولیس کو لے کر آئے اور دو چورو کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ تیسرا باغ گیا تو دوستو روس کے علاقے سائیبیریا میں بڑی تعداد میں سمگلر اور چورو کا راج ہے یہ لوگ جانوروں کے بچوں کو چوری کر کے چائنہ اور دوسرے ممالک میں سمگل کرتے ہیں فائدہ صرف چند کوڑی کے ڈالر ہی ہیں آپ کا ایسے لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے ان کے ساتھ کیا کیا جائے اس کا جواب ہمیں کمنٹ میں ضرور دیں تو ناظرین مدرم اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس پھر وائی چینل پر نئے انویلے ناظرین سے زرش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی انویلے ویڈیو کا نوٹفکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنٹا رہے تب تک فی امان اللہ